اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال ونیس سو پنچانوے میں آئی فلم بے آفا سنم کے ایکٹر کرشن کمار کی اور جانیں گے سب کچھ ان کے بارے میں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ بے آفا سنم جیسی کامیاب فلم دینے کے بعد بھی ہمیں فلموں میں کرشن کمار نظر کیوں نہ سکے کرشن کمار جانے منے بزنس مین فلم پرڈیوسر ڈیریکٹر گلشن کمار کے چھوٹے بھائی ہے کرشن کمار کی ڈیوی فلم رہی سال ونیس سو ترینوی کی فلم آجا میری جان اس فلم کے ڈیریکٹر رہے کتن آنند اور اس فلم کو پرڈیوس کیا تھا ان کے بڑے بھائی گلشن کمار نے حالانکہ یہ فلم فلوپس سابیت ہوئی تھی اسی طرح کرشن کمار نظر آئے سال ونیس سو ترینوی کی ایک اور فلم قسم تیری قسم میں اس فلم کو بھی پروڈیوز کیا تھا ان کے بڑے بھائی گلشن کمار نے لیکن یہ فلم بھی بری طرح فلوف سابیت ہوئی کشن کمار کے بڑے بھائی رہے گلشن کمار نے کئی فلموں کو پروڈیوز کیا تھا لیکن یہ پہلی بار فلم ڈیریکشن میں اپنا ہاتھ آزمانہ چاہتے تھے اسی طرح بطور ڈیریکٹر پروڈیوزر پہلی بار گلشن کمار نے 1995 میں فلم بنائی بے وفاظ سنم یہ فلم ان کی پروڈکشن کمپنی سوپر کیسیٹ اندسٹری لیمیٹیڈ دوارہ بنائی جا رہی تھی اس فلم میں گلشن کمار نے اپنے چھوٹے بھائی کرشن کمار کو ازہیرو لیا اور ہیروین لیا شیلپا شیروڑکر کو بے وفاظ سنم ایک ڈراما میوزیکل فلم تھی جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس فلم نے دھوم مچا دی تھی دراصل اس زمانے میں اس فلم کے ٹیوی پہ آنے والے پروڈوں میں زیادہ تر یہ سین دکھایا جاتا تھا اچھا سیلہ دیا گانے کے درمیان جیل سے بھاگتے ہوئے کرشن کمار فلم کی ہیروین شیلپا شیروڑکر کو گولی مار دیتے ہیں اس وقت فلم کی ہیرو دوارہ فلم کی ہیروین کو گولی مار دینا کافی نیا تھا اور اس سے پہلے کسی فلم میں فلم کی ہیروین کو ہیرو دوارہ گولی مارتے نہیں دکھایا گیا تھا اس لیے لوگوں کی اس فلم کو دیکھنے کی اس سکتہ بڑھ گئی تھی جس وجہ سے جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس فلم نے سینیما گھروں میں دھوم مچا دی تھی اور یہ فلم اس سال کی سوپر ایٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم میں کل دس گانے تھے اور اس فلم کے سبی گانے بہت زیادہ پاپولر ہوئے تھے اور فلم کا میوزک آلبم سوپر ایٹ رہا تھا اس فلم کے گانوں کی ایک کروڑ سے زیادہ اس سال آڈیوک ایسٹ بکی تھی اور آج بھی اس فلم کے گانے لوگ بڑے ہی شوق سے سنتے ہیں اس فلم کے گانوں کا آواز دی تھی سونو نگم، ادیت نارائن اور انورادہ پاڑوال جیسے گائک اور گائکانے اور یہ کہنا بلکل گلت نہیں ہوں گا کہ سونو نگم کے زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ لانے میں یہ فلم کے گانوں کی ایک خاص بھومی کا رہی یہ فلم کا میوزک تو ہیٹ رہا ہی تھا ساتھ ہی اس فلم کے ایکٹر کشن کمار کی ایکٹنگ کو بھی لوگوں نے کوپ پسند کیا تھا فلم میں کشن کمار نے سندر سہگل کی بھومی کا نبھائی تھی جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کرکٹر ہوتا ہے 1995 کی بیوفہ سنم ہی کشن کمار کی ایک ماتر ایسی فلم رہی جس سے ان کے چہرے کو لوگوں دوارہ پاپولارٹی ملی تھی اور آج بھی لوگ اسی فلم کے ذریعے کشن کمار کو یاد کرتے ہیں کشن کمار آگے بھی اپنا ایکٹنگ کریار جاری رکھتے لیکن 12 آگا سن 1997 کے دن بڑی ہی ٹریجیڈی گھٹین کے جیون میں دراصل 12 آگا سن 1997 کو ان کے بڑے بھائی گلشن کمار کی مومبئی میں ہتھیا کر دی گئی تھی جس سے یہ پوری طرح ٹوٹ گئے اور پریوار کی ساری زمینداری ان کے اوپر آ گئی بڑے بھائی گلشن کمار کی موت کے بعد کشن کمار نے فلموں میں ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی کمپنی سوپر کیسٹ انڈسٹری کو سمال لے لگے 1997 سے لے کر آج تک کشن کمار سوپر کیسٹ انڈسٹری کو سمال رہے ہے سوپر کیسٹ انڈسٹری جس سے آج ہم سب تی سریز کے نام سے جانتے ہیں جو بھارت کی سب سے بڑی میوزک کمپنی ہے اپنے بطیجے بھوشن کمار کے ساتھ کشن کمار اس کمپنی کو چلا رہے ہے کشن کمار سال 1995 کی بیو آفا سنم کے بعد سن 2002 کی فلم پاپا دا گریٹ میں آخری بار ایکٹنگ کرتے نظر آئے تھے بھلے ہی کشن کمار نے فلموں میں ایکٹنگ کرنا بند کر دی لیکن بطور پرڈیوسر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں بنائی جس میں شامیلیں سن 2005 کی لکی سن 2006 کی ہم کو دیوانہ کر گئے سن 2007 کی دارلنگ سن 2011 کی ریڈی سن 2003 کی نوٹنگ کی سالہ سن 2016 کی ائر لیفٹ سن 2018 کی سونو کے ٹیٹیو کی سیوٹی اور سن 2021 کی سٹلائٹ شنکر یہ فلمیں کشن کمار نے پرڈیوس کی ہے جس میں سے زیادہ تر فلمیں ہٹ رہی اور امید کرتی ہے یہ آگے بھی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں پرڈیوس کریں گے بات اگر کریں کشن کمار کی نیچی جیون کی تو ان کی پتنی کا نام تانیا سنگھ ہے جو کہ ایک ابھی نتری ہے جو سال 1992 کی آجا میری جان سال 1993 کی کانون سال 1999 کی دھڑکن جیسی فلموں میں کام کر چکی ہے اس شادی سے انہیں ایک بیٹی ہے جس کا نام تشا کمار ہے تو دوستو یہ تھی بیوگرافی ایکٹر پرڈیوسر کشن کمار کی امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گے اور اس سے آپ لوگوں کو کشن کمار کے بارے میں ضرور کچھ نیا جاننے ملا ہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دب بولیوڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبانا نہ بھولیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند